بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج تیسٹ اوشن آپ سب کے لئے لائے ہے بہت ہی مزیدار اور خوشبودال قیمہ کی بیعانی جس کی ایک ایک دانے میں ہے لذت اور جس کو بنانے کا طریقہ ہے بہت آسان تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تین کپ چاول آدھے گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیں تین میڈیم سائز پیاس باریک کٹ لیں چار میڈیم سائز ٹیمارٹر باریک کٹے ہوئے لے لیں آدھی پیالی ادھر لیسن کا پیس چھے سے سات ادھر دھاری مرچ باریک کٹی ہوئی اور 3 بائے فور کپ آئل لے لیں آدھے کلو موٹا قیمہ چاہیے مشین کا قیمہ بلکل بھی نہیں لینا اب کچھ ثابت گرم مسائلیں لے لیجی جن میں کاری میچ چھوٹی بڑی علائچی لونگ بادیان کے پھول ایک سپون سفیر زیرہ اور دار چینی کی سٹک شامل ہے اب ایک پاؤ دہی میں آپ ایڈ کر دیں ادھرک لیسن کا پیسٹ اب اس میں لال مرچ پاؤڈر حلدی پاؤڈر پیسا ہوا دھنیا اور ایک ٹیبل سپون نمک شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس میں قیمہ ایڈ کر لیں اور اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیجئے اب ایک پین میں آئیل گرم کریں اور اس میں پیاس فرائے کریں جیسے ہی پیاس فرائے ہونا شروع ہو جائے اس کے اندر تمام ثابت گرم مسالہ ڈال دیں اور پیاس کو گولڈن ہونے تک اچھی طرح فرائے کر لیں مستلسل سپون ہلاتی رہیں تاکہ پیاس نہ جلے یہ دیکھیں ہماری پیاس براؤن ہو چکی ہے اب تھوڑی سی پیاس اس میں سے حلق کر لیں یہ دم کے وقت ہمارے استعمال ہوگی اب اس میں کٹی ہوئی ہاری میرچ اور ٹیمارٹر ایڈ کر دیں اور ٹیمارٹروں کو نرم ہونے تک پکائیے جب ٹیمارٹر نرم ہو جائیں تو انہیں خوب بھونیں خوب اچھی طرح بھونیں تاکہ ٹیمارٹر کھانے کی دوران بیچ میں نہ آئیں اب پہلے سے میرینیٹڈ کیا ہوا قیمہ ڈال دیں اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح مکس کریں یہ ریکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں اور اس کو کور کر دیں اور گلانے تک اس کو رکھ دیں اب ایک بڑے پین میں تین ٹیبل سپول سالٹ ڈالیں اور کھڑا گرم مسالج میں تیز پال بادیان کے پول یہ سب ڈال دیں اور ساتھ میں چاول بھی ڈال دیں چاول آپ کو 3x4 تک پکانے ہیں پورے نہیں پکانے تھوڑی سین میں کسر رہنی چاہیے اب ٹیمے کی طرف چلتے ہیں ٹیمہ ہمارا گل چکا ہے اب اس کے اندر آپ ایک کلاس پانی ایڈ کیجئے تاکہ ہمیں ریکوائیٹ کنسسٹینسی مل جائے اب اس کے اندر لیمون کا جوس ایڈ کریں اور اس کو کھولنے دیں جب یہ اچھی طرح کھول جائے تو اس میں سے پہلے سے پول کیے ہوئے چاولوں کی تہہ لگا دیں چاولوں کو بلکل اسمودھ کر لیں ہر طرف سے یہ برابر ہو جائیں پھر ان میں بریانی کا کلر ڈال دیں فوڈ کلر چند ڈروپس اس میں کیوڑا ایسنس ڈال دیجئے پودینے کے پتے تلی ہوئی پیاس جو ہم نے پہلے نکالی تھی وہ بھی ڈال دیجئے اور دو تین ہری ملچ وہ بھی ڈال دیجئے ایک چمچ بھر کے گھی اس کے اندر ڈال دیں اور کور کر کے اسے دمبے رکھ دیں پندہ منٹ کے لیے دیجئے ہماری بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں آپ کو بہت بہت شکریہ السلام علیکم موسیقا موسیقی